آج صبح صبح دلی اور انسی آر میں لاکھوں پیرنٹ کئی کئی گھنٹوں تک پریشان رہے دلی، نویڈا، گازی آباد اور گروگرام کے سکولوں کے باہر افراد تفریح بچ گئے کیونکہ صبح صبح دلی انسی آر کے سو سے زیادہ سکولوں میں بب بلاس کی دھمکی بلی تھی دلی انسی آر کے بڑے نامی گرامی سکولوں میں بب بھوڈی کے دھمکی باقاعدہ ایک ای میل کے ذریعے دی گئی ایک ہی وقت پر ایک ہی میل آئی ڈی سے ایک جیسی دھمکی دلی انسی آر کے سو سے زیادہ سکولوں کو پھیجی گئی اس سے طرد بعد سکولوں کے طرف سے دلی پولیس کو خبر کی گئی کیونکہ اتنے سارے سکولوں سے فون کالس آئے دلی پولیس بھی ایک بار سکتے میں آگئی سکولوں میں فائر برگیڈ، ڈاگ سکوارڈ، بب ڈسپوزر سکوارڈ اور پولیس کے جوان پہنچ گئے سکول کے بچوں کو باہر دکالا گیا، سکول بند کر دی گئے پیرنٹس کو فون کر کے بچوں کو واپس گھر لے جانے کے لیے کار دیا لیکن جیسی خبر پیرنٹس سے پہنچی تو پینک کریٹ ہو گیا گھبرائی ماتا پتا دوڑتے بھاگتے بچوں کو لینے سکول پہنچے دلی انسی آر میں سکولوں کے باہر ٹریفک جام ہو گیا ہمیں میسیج آیا کہ آپ کچھ unavoidable circumstances کی وجہ سے سکول کو بند گیا جا رہا ہے اور آپ کرپیا یہاں کے اپنے بچوں کو کلٹ کریں اور یہاں کے ہم دیکھتے ہیں تو بہت زابردست کیوس ہے سکول بلکل بھی پرپیرڈ نہیں ہے ایسا سیچویشن کو کیسے ہنڈل کریں دونوں گیٹس کسی کو کچھ نہیں پتا سکول آثورٹیز کو کچھ نہیں پتا کیسے بچوں کو ہنڈور کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں ٹریفک اور کیوس اتنا زبردست ہے ابھی تک بچوں کو ہم کلٹ نہیں کر پائے ہیں اور پینک کی جو سکویشن ہے سکول آثورٹی کچھ نہیں بتا پا رہی ہیں یہ ہمیں نیوز سے پتا چلا ہے کہ باوم کی جو ہے تھریٹس آئی ہیں کچھ سکولوں میں جس میں ڈی پی ای سکول اور ایمیٹی سکولز بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ سب سکول بند کیے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے بچوں کو ہینڈوور کیا جا رہا ہے سکول آثورٹی بلکل بھی پرپیرڈ نہیں ہے ایسی سیٹریشن کو ہینڈل کریں گے جو آپ خود دیکھ پا رہے ہوں گے مین روڈ پہ پولیس کی بھی کوئی ویبستہ نہیں ہے جو ٹریفک کو مینیج کریں اور آپ سکول آثورٹی کو بھی دیکھ سپتے ہیں کہ وہ بلکل بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ سارے بچوں کو کیسے ڈیسپرز کرنا ہے یا کیسے بچوں کو ہینڈوور کرنا ہے پروپر وے میں کوئی ویلیڈ کوئی سوچنا نہیں ہے ٹویٹر سے آیا ہے کچھ تو لوگوں میں بہت زیادہ پینک پہل چکا ہے اور آفیس کا ٹائم ہے یہ اور بہت زیادہ بچے بلکل کیوس مچا ہوا ہے کوئی مینجمنٹ نہیں ہے پروپر اور بینا کارڈ کے نہیں دے رہے وہ بہت زیادہ کیوس ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کون سی کلاس آرہی ہے کون سی جا رہی ہے بہت زیادہ کیوس ٹوٹل کیوس روڈ پہ کھول ہے کیوس لگ چکا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صبح صبح کیسا ماہل رہا ہوگا کسی کا بچہ سکول میں ہو ماتا پتہ آفیس میں ہو اچانک سکول سے فون آئے آپ اپنے بچے کو لے جائیے سکول میں بم رکھے ہونے کی خبر ملے تو ماتا پتہ کا کیا ہاتھ ہوگا یہ سمجھا جا سکتا ہے حالکہ سکول سے جن لوگ کو فون یا میسیج گئے ان کو یہ بتایا گیا کہ پینک کی ضرورت نہیں ہے سر چل رہی ہے کچھ ملا نہیں ہے صرف احتیاطا سکول کو بند کیا گیا ہے لیکن جن لوگ کو نہ فون آیا نہ میسیج ملا جن لوگ نے ٹی وی پر یہ خبر دیکھی وہ لوگ کافی خبر آ گئے ایک ساتھ سارے پیرنٹ سکولوں کے گیٹ پر جمع ہو گئے اسی لئے افرا تفری بچی ایک بیٹی ہے ایک دوسرے سکول میں تو دوسرے سکول سے پک کر کے لائے ہوں اب یہاں سے سکول میں آیا تھا میل ہاں جو سکول میں میل نہیں آیا تھا بس یہ میسیج آیا تھا کہ آپ گر پک کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنے بچے کو پک کر لیجے پرکوشنری آمیں پک کرنا پڑ رہا ہے ڈرائیورز کو ہینڈ آمیں نہیں کرتے تو پیرنٹس کو یہ تھوڑا دی تھی کہ وہ ہی آکے بچے کو لے جا سکتے ہیں سکول سے کوئی کول یا میسیج آیا تھا اب لوگ میسیجز آئے تھے کہ ایوریتنگ اوکی ویسے تو یہ پہلا موقع نہیں ہے جب دلی کے سکولوں میں بم ہونے کو لے کر ہوکس کول یا ایمیل آئے ہو لیکن پہلی بار تھا جب اتنے کارڈنٹر طریقے سے اتنے بڑے پیمانے پر اتنے سارے سکولوں میں بم ہونے کی خبر کی گئی اس لئے سکول پرشاسن اور پیرنٹس پر خبرات زیادہ تھی جن کے بچے دلی کے ایمی ٹی انٹریشنل سکول ساکیت میں پڑھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سکول میں تو تیم بار اس طرح بم ہونے کی دھمکی آ چکی ہے حانکہ ہر بار افواد نکلتی ہے خبر غلط ثابت ہوتی ہے لیکن پھر بھی بچوں کی سیفٹی کلے کر ڈر تو لگائی رہتا ہے آج ان لوگ کو اور زیادہ مشکل ہوئی جن کے بچے الگل سکولوں میں پڑھتے ہیں نیچرلی ڈر لگنا تو بچوں کے ساتھ ایسی خبر بار بار آ رہی ہیں اب تو نیچرلی ڈر لگنے لگنے لگیا کہ تھرڈ ٹائم ہو گیا یہ کیونکہ بار بار چیٹ کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہو نہیں والا اس لگے بار بار آ رہا ہے بار بار ہو رہا ہے ٹینسٹ ہے اور کیا جیسا ہونا چاہیے سارے ٹینشن میں ہی ہے ٹینشن والے ہی ماہول ہیں میل آیا اور میسیج نوٹیفیکشن بھی آیا کہ یہ بام سکیر ہے اس کے لئے سکول کو آیا اس کو بند کریں گے تو اپنے وارڈ کو لے کے چلے جائے This is for the third or fourth time کی آمیٹی کو ایسی کال آئی ہے اور ہاکس کال آئی ہے but we were right because یہ بچوں کا سوال ہے the kids are too small and ان کی طرف سے میسیج آیا سکول کی طرف سے کہ آپ بچوں کو جلدی سے جلدی پک کر لیے so everybody is come to pick the kids for the safety of the kids the principal told I think so it's very good کہ principal نے یہ بولا کہ آپ آکے اپنے بچوں کو پک کریں ہمارے پاس یہی میسیج آیا تھا کہ کوئی سڈن یوز آئی ہے جس کی وجہ سے سکول کو ایویکیویٹ کرنا ہے تو آپ یہاں تو خود آکے لے لیجی ورنہ بس تھوڑی دیر میں آئیں گی بٹی آئی ہے بات سن کے حالت خراب ہو گئی ہے میں تو گر بھی گئی ہوں ڈر کے مارے آپ کا کیا نام ہے سر کامال نام ہے کیا میسیج ملا ہے سکول کی طرف میسیج تو بھی ملا ہے کہ بچوں کو لے جاؤ پرکوشنی یہاں پر بوم کی ایک ہاکس کال آیا ہے جو بھی کچھ ہے اس کے لیے پیرنٹ کے چنتہ ان کی پریشانی واضح ہے سوال بچوں کا ہے حالانکہ پولیس نے ساری سکولوں کے جانچ کی پوری طرح سرچ کیا کہیں کوئی بم نہیں ملا لیکن پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیز نے اس معاملے کو بہت کم بھیرتا سے لیا ہے کئی ایجنسیز جانچ میں لگی ہیں ڈلی پولیس کی سپیشل سیل اس کی جانچ کر رہی ہے سپیشل سیل نے سکولوں کو دھمکی بھرے ایمیل کے معاملے میں آئی پی سی کے دھارہ ایک سو بیس بھی یعنی اپرادک سادش اور آئی پی سی کے دھارہ پانسو چھے یعنی جان سے مارنے کی دھمکی کے تحت اگیات لوگ کے خلاف ایف آئی آر دچ کی ہے کیونکہ سو سے دادا سکولوں کو ایک ساتھ ایک جیسا ایمیل ایک ہی آئی ڈی سے بھیجا گیا اس لئے یہ بڑی سادش کے طرف اشارہ کرتا ہے شروعاتی جات میں پتا چلا جس سرور کا استعمال کیا گیا وہ ودیش میں ہیں ایک ہی ایمیل آئی ڈی سواریم ایٹ میل آر یو سے میل کیا گیا ایک ہی آئی پی ایڈرس سے میل کیا گیا یہ آئی پی ایڈرس ایک رشن کمپنی کا ہے حالانکہ رشیہ کی فیڈرل سیکیورٹی ایڈنسی نے بتایا کہ ان کے ہاں ایسا کوئی آئی پی ایڈرس ریجسٹر نہیں ہے ہماری سیکیورٹی ایڈرسی اب اس میل کی ہر اینگل سے جانچ کر رہی ہے کیونکہ سواریم ایک عربک شبد ہے عربک میں سواریم کا مطلب ہوتا ہے کلیشنگ آف سورڈز آتنگ بادی سنگٹن آئی ایس آئی ایس سواریم کو ایک نعرے کے طور پر اپنی پروپگنڈیا ویڈیوز میں استعمال کرتا رہا ہے اس لیے جاچ اجزیچوں کو شک ہوا ہو سکتا ہے کہ آئی ایس آئی کے شعرے پر آئی ایس آئی ایس موڈیول نے اس طرح کی سازش اچھی ہو ونشی طاقتیں چناف کے دوران ہندوستان میں استرطہ لانے اور پینک کے سیچویشن کرنے کے لئے کوشش کر رہی ہو یہ بھارت کے خلاب سائیبر وار کی سازش کا حصہ ہو سکتا ہے حالانکہ ابھی تک پختہ طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن دلی پولیس کمیشنر نے اس پورے معاملے کی شروعاتی رپورٹ خوب سیکرٹری کو سوپی ہے پولیس پبلیکلی اس پر زیادہ بولنے سے فیلحال تو بچ رہی ہے کسی کی انٹینشن کو اسکرائب کرنا مشکل ہے ابھی کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن پریلیمنری سٹیج پر ہے تو اس سمیں کوئی بھی انٹینشن ایٹریبیوٹ کرنا اپروپریٹ نہیں ہوگا جب تک اس کی تہہ پر نہ پہنچا ہو جائے آج صبح صبح چھوٹے چھوٹے بچوں کو پریشان دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی پیرنٹس کو سارا کام چھوڑ کر سکول بھاگتے دیکھ کر بہت دکھ ہوا سکولوں کے باہر پھیڑ تھی ٹریفک جام تھا پیرنٹس کے ڈرے ہوئے چہرے ٹیچرز کے چہروں پر خوف بچوں کے چہرے پر انجان خطر کھٹر اور یہ سب ہوا کسی ایک صرف ریکھ وجہ سے جس کی پہچاندونی باقی ہے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ شرارت تھی یا سازش لیکن جو بھی تھا ایسا کرنے والوں کو ایسی سزا بلنی چاہیے جو ایک ایگزامپل بن جائے یہ اپرادی دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہو انہیں گھسیٹ کر لانے کی ضرورت ہے چاہے تھریڈ جھوٹ نکلی لیکن آج سکولوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے نہ جانے کیا کیا سوچا ہوگا ممپٹنا کیا ہوتا ہے موت کا ڈر کیا ہوتا ہے آتنگ بات کیا ہوتا ہے اس ساری باتیں انہوں نے آپس میں ڈسکس کی ہوگی پیرنٹس کے لیے بچوں کو سمجھانا کتنا مشکل رہا ہوگا اسی لیے یہ اپراد بڑا ہے ایسے اپرادی کو نورمل قانون سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا اس سے کئی اوپر اٹھ کر سزا دینی کی ضرورت ہوگی